السلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ریوی لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کا ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کر ہمیں اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ خوش رکھیں ہماری زندگیوں کو آسان کریں آمین پوری شورتوں سے بچائیں اور ہمارے گھروں کو تماشا بننے سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں تو میں نے کچھ سوالوں کے جواب دینے تھے جو رات کی لائیو میں بیٹھ کر تو ہماری زندگیوں کو کچھ بہت رات کو ڈسکس کیا گیا اور کمینٹوں پہ گالیاں بھی دلوائی گئیں بڑا کچھ کہا گیا کہ میری مری ماں کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا کسی کی ماں زندہ ہو یا مری ہو سب کی عزت کے برابر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں نہ مرو کے لیے کچھ غلط کہنا چاہیے نہ جن کے زندہ ان کو کچھ کہنا چاہیے تو اس بات کا جواب دیا گیا جہاں آپ کے بھائی نے کہا کہ آپ کچھ سن لیں ہم آپ کو سنا سے میں چاچا بوٹا کچھ نہیں بولے گا دس یوں ماں جی کیسے پہ گایی رک دیا پھر تم بچیا تم اپنی ماں دا جمیہیں نہیں وہ نیک ماں مانو تول الزام لانا ہے تے نیک بچیاں کو دنام کی تاہیے خوتوان چلاندے دواؤڈیاں خوتوان چلاندے تو میرا رابضیزاندہ دا بیڑا بھرپ کرے ساڑھے تے بچے چاہتے ہیں ساڑھے تے بچے چاہتے ہیں وہ کچھ مرن لاغنیاں اچھا ایک اور چیز اممہ جاناں پوچھنی ہے کہ کچھ نا تواڑیاں جڑھے سادے چاچا جی ساڑیاں انہیں کوئی دوان کا بات چکرہ رہا تو اولا بیٹا نہیں کیتا سی کدھرے سادہ باپ ایک سی کے ساڑی ماں بھی نہیں تواڑیاں تیہم ہی ہیں نا جڑیاں تواڑے باستا بیشاریاں رو رو کے پاغر اکتاک آلیسیاں ہوئی ہیں رو رو کے اممہ جی سے پوچھا کہ کہیں آپ کے بابا جانے کہیں اور دور شادی نہیں کی تو بیچ میں بھی نئی بیٹیاں نکلائی ایک بیٹا نکلائی کتے کے مو حالا کیا کہا کیا نہیں کہا تو اگر ان کی ماں کی شادی بابا جی کے ساتھ نہیں نہ ہوئی آپ کے بقول تو کوئی بات نہیں ہے یا آپ کے بھائی نے بھی کہا میں بھائیوں تو یہی کہا گیا کہ وہ بابا جی کا بیٹا ہے اور دوسری بات جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب کسی کے بارے میں برا بولتے ہیں تو برا سننے کی پہلے حمد پیدا کرنے چاہیے حالانکہ ہم نے کبھی بھی برا نہیں گلا اور غلط الفاظ تو ہم نے کہنے گالی کلوش تو کبھی ہم نے کی نہیں انشاءاللہ اللہ آپ ہماری پوری ویڈیو جا کے دیکھ لیں میں آپ کی بڑی ہوں اگر میں کہیں آپ کو غلط الفاظ ہمیرہ کے بارے میں ہو یا کبھی عمران چودری اب جو ہے علی ویر اس کے بارے یا عرم کے بارے میں تو آپ جو چور کی سزا ہو میری آم میرے سامنے نکال کر رکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہر جگہ پہ ہر بندے کو گالیاں دے رہے ہیں ادھر آپ صلاح کی بات کر رہے ہیں ادھر رات کو آپ کے بھائی نے کیا کہا لائیو میں جب ہی موم کے بارے نہیں میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے رات کو ویڈیو اپنی لائیو میں یہ کہا کہ ان کا بیٹا اس کی تربیت پتا چل گی یہ گالی گلوش کرتا ہے یہ گندی لینگوشی جوز کرتا ہے اس کی تربیت دیکھ لیں میرے بیٹے کی ساری ویڈیو جا کے چیک کر لیں اس کو تو کوئی بڑا بھی کہے تو وہ بڑا چنچل سا ہے وہ ہسی مزاق میں ہی جواب دیتا ہے وہ بالی گلوشی جی بالکل اس کی ویڈیو چیک کریں آپ جا کے اور اس کی جو ہے ہسو ساونابیا کی لائیو پہ بھی وہ بیٹھتا ہے وہ بھی جا کے چیک کر لیں اور ادھر سن لیں عورتوں کی عزت کروانے والوں کے مجھے کام بتاؤں میں کس کو بتاؤں چنجے پاپی کو اب میری ایلوی چل رہی ہے پنجابی کنجری کو اب میری ایلوی چل رہی ہے میرا پلیٹ فارم ہے پہلے پنجابی چنگڑی تھی اب وہ پنجابی موم جو ہے وہ کنجری ہے جو میری بہنوں کو بول رہی ہے کہ آپ پکواسیات دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے میرے بائی جان اب اس کا خطاب چینج کر دیا گیا ہم اس کو پراؤڈلی بولتے ہیں کہ وہ ایک کنجری ہے جو یو ایسے کی سڑکوں پر ناچ رہی ہے وہ ایک بدماج شورت ہے جو روٹوں کے اوپر کھڑے ہوکے اپنے لیے کسٹمر ڈون رہی ہوتی ہے چھڑ دیا ہم بڑا نہ پکواس کی تا چھوڑ کوئی ڈار نہیں ہے تا جو ہماری بینوں کے بارے میں پکواس پکے گی اس کو ننگا کر کے وہاں پر انچاللہ تلہ میں رکھ دوں گا سن لے چنگری تیرا ٹاکرا کھڑوں سے پڑا ہے تیرا مو توڑنے والا آئی تک دریدر کو آیا نہیں تھا اب آ چکے ہیں امرانت علی ویر بھی مر چکے ہیں اور اب تو اس کے ساتھ خاندائید کڑا ہو گا ہے سامنے آگے بات کر تیرا مو توڑ کے دوسری طرف لگا دوں گا جی آپ کو یہ دونوں کسٹنز کے آنسر مل گئے ہوں گے یہاں ایک ہوا کی بیٹی کو عزت دی جا رہی ہے دوسریوں کو کجریاں بنایا جا رہا ہے دوسروں کو تو بچے ہم اللہ تعالیٰ معاف کریں یہ نہیں عزت دو اور عزت دو ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے کہتے ہیں نا پرسنل لڑائی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اچھے طرف آ جائے آپ لوگ عزت کریں ہوتوں کی جہاں پہ آپ کی بات نہ بھی ہو صرف بچوں کے لئے یہ لفظ بولا گیا تو آپ نے رو رو کے لائیو میں کل کہا میرے بچوں کے بارے میں با میں کسی کی بیٹی نہیں تھی مجھے ڈسکس کیا گیا آپ بتائیں آپ نے اتنے اتنے بڑے الفاظ بولے گالی گلوچ کیا آپ بتا کے کہتی رہی ہو کیا کچھ نہیں کہتی رہی ہو آپ نے بندے بٹھا کے نیچے لائیو پہ گالی ہیں دلوا رہی ہو کسی عورت کا ہم لوگ نہیں کہتے ہیں ہم اپنی ذات کا کہتے ہیں دوسری بات یہ مجھے تو لیا کے لوگوں پہ ترس آ رہا ہے جن لوگوں کے لئے کچھ بھیجا جا رہا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا اور جو غریب جس کا کھاتے ہی اسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کچھ غریبوں نے دکٹروں کے مانگے ریفرنس تو اس نے بنجابی موم نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا دے دیا کہ یہ اس کے پاس جائیں آپ اپنے ٹریٹمنٹ کروائیں تو اس کو کس طرح اس کی ویڈیو وائرل کر دی گئی اس کو کس طرح زلیل و خوار حالانکہ اس کی نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ تو اس کو کس طرح وائرل کر دیا گیا تو یہ ہیں وہ لوگ جن پہ رحم کیا گیا تھا تو وہ ان کا کیا ہوا ہی ہے تو یوٹیوبر یہ تو کھاتے رہیں گے کماتے رہیں گے جو غریب لوگوں کو کچھ مل رہا تھا کیا انہیں ملے گا لیا کے سارے لوگ ہی دوگلے ہوگی نہیں ہم نہیں کہتے کسی کو بھی دوگلہ وہ لیا کے سارے لوگ نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بیچ میں جو فائدے ہر بندے سے لے رہے ہیں اور کھڑے عمران چودری کے ساتھ ہی ہیں اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے میں تو لوگوں کے چیرے کو دیکھ رہی ہے وہ ایک جو تھا لڑکا تلہا وہ پہلے ہی علیویر کے پیچھے پڑھا رہا ہے علیویر کے خلاف ویڈیو بناتا رہا آپ اس کے ساتھ لگ گیا کچھ اور یہ علیویر کو سوچنا چاہیے اپنا کردار صاف کرو اپنے آپ کو آگے لے کے چلو تو کسی کی بھی آپ کو ضرورت نہ پڑھے کہ اب آپ کے پاس کچھ کھڑا اور جو چیز ہم لوگ ایرم کو سمجھاتے تھے وہی چیز ان دونوں بہن بھائی کو سمجھا رہی کہ ایک دن آپ لوگ دیکھنا آپ دونوں بھی یوز ہوگے آپ دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کہ میں وقار ادھر تھے جب ایرم نے کہا رو رو کہ ان کے بچے سبح اٹھے وقار نے بھی منع کیا میں نے بھی کیا میں نے لیکن میری بہت انچی آواز نہیں میں نے دو بار کہا کہ نہیں بچوں کا کوئی کسر نہیں وقار نے تو بہت انچی انچی کہا کہ بچوں کیا کسر حالانکہ اس کی بیٹی بیمار اس پر بھی اتنی باتیں کی گئی ہیں اس کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا سب کوئی کہا گیا ہے لائیوہ پہ بھی گالیاں دی جا رہی ہیں سب کچھ ہی کیا جا رہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح لوگ کہہ رہے ہیں سلا کی بات ہو رہی ہے ادھر سے آپ لوگ کہتے ہیں سلا کرنی ہو ادھر سے لائیو میں بیٹھ کے گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے لانتان ہو رہی ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جب سلا کرنی ہوتی ہے تو کوئی اگر کہتے ہیں کہ گرم ہو رہا ہو تو اس کو بھی ایک دفعہ تھنڈی ماتے ہیں جس نے بات ختم کرنی ہو وہ ایسے نہیں کرتا وہ تو خود بات خود ہی ختم کر دیتا آپ بات ختم کر دیں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی تو باقی اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اگر ہماری باتیں بوری لوگیں ہو تو امادت خواہ دیا آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں پھر بھی آپ کو نا سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم نے بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ